سلام علیکم گرلز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گی آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت افورڈیبل کریلون کے پینکک کا ریویو شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت افورڈیبل ہے اور میں نے اس کو لوکل مارکٹ سے بائی کیا ہے لیکن میرے پاس یہ ڈیوپ ہے، فرسٹ کوپی ہے یہ اریجنل نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ جو فیک ہمیں ملتے ہیں پروڈک کریلون کے ان کی کتنی awesome quality ہوتی ہے اور کتنی اچھی ان کی blending power ہوتی ہے تو آپ ان کو بھی بائی کر سکتی ہیں اگر آپ کریلون کا اریجنل پینکک بائی نہیں کر سکتی ہیں تو یہ بھی بہت افورڈیبل ریٹ پر مارکٹ میں مل رہا ہے تین سو سے چار سو میں میں نے اس کو بائی کیا ہے اور آپ کو یہ بھی اس سے دو طریقوں سے بیس بنانا بتاؤں گی کہ سمر میں اس سے پارٹی بیس کیسے بناتے ہیں اور اس ایک پینکک سے ہم کس طرح فل کوریچ بیس بنا سکتے ہیں تو یہ آل سکن کے لیے بیسٹ ہے فل کوریچ بیس بناتا ہے پارٹی ویر اور بریڈل کے لیے پارلر میں اس کو ضرور یوز کیا جاتا ہے اور سمر میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے بیس کو وارٹرپروف اور لانگ لاسٹک بنانے کے لیے اور تاکہ ہماری بیس جو ہے لانگ لاسٹک بیس فل کوریچ دیکھے ہیں نیرچرل دیکھے تو یہ جو ہماری بیس کو لاغ کر دیتا ہے اور یہ جو پینکک ہے یہ بلکل اس کی پیکجنگ جو ہے وہ وہ کریلون کے اریجنل پینکک جیسی ہے لیکن ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں اور اس کو آپ دو سال تک یوز کر سکتے ہیں اور چاریس گرام اس میں پروڈکٹ ہے میرے پاس یہ آئیوری کلر ہے اس میں مختلف کلر میں نے مارکٹ میں دیکھے ایف ون، تھرٹی ایٹ، تھرٹی سکس اور آئیوری تو یہ سب کلر میں سے آپ کوئی بھی کلر اپنی سکن ٹون کے مطابق لے سکتے ہیں یہ چار سے پانچ تریکوں سے یوز ہوتا ہے وہ بتاؤں گی تو سمر میں لانگ لاشٹنگ وارٹرپروف بیس بنانے کے لیے یہ بہت بیسٹ پینکک ہے اس کے میں آپ کو ریزلٹ ابھی شو کر آتی ہوں تو آپ نے اگر جو پارٹی بیس بنانی ہے تو آپ نے وہ اس طرح بنانی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فیس کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد ٹونر لگا لینا ہے سمر میں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آئیوری پرائیمر لگا لینا ہے پرائیمر سے یہ ہوتا ہے کہ بیس ہمارے پوز میں نہیں جاتی اور ہمارے بیس بہت فلولس دیکھتی ہے اس کے بعد اگر آپ سٹک لگانا چاہتی ہیں آپ پارٹی بیس بنان رہی ہیں تو آپ نے سٹک جو ہے وہ اس کی ہلکی ہلکی کوٹنگ کر لینا ہے یہ میرے پاس مست روز کی سٹک ہے آپ کرسچائن کی یا کوئی بھی سٹک لے سکتی ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میں آپ کو کریلون کی جو سٹک ملتی ہے فیک سٹک اس کا بھی ریویو دوں گی تو یہ بہت بیسٹ پینکک ہے میں آپ کو ابھی سٹک کے اوپر وہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں تو اس طرح آپ نے سٹک بہت تھوڑی سی لگا لینا ہے سمر میں ہم نے بلکل بھی کوئی بھی چیز بہت زیادہ اپلائے نہیں کرنی ہوتی تاکہ ہماری بیسٹ جو ہے وہ نیچرل دکھیں اور اس کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہے لیکن ہم نے جو بیسٹ کو لوگ کرنا ہوتا ہے کسی بھی سٹک کو ہم نے لوگ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری وہ سٹک جو ہے سمر میں ہٹے نا تو اس کے لئے ہمیں پینککی زورت ہوتی ہے اور پینکک بہت بیسٹ آپشن ہوتے ہیں اور یہ وہاں جو پینکک ہے کرائلون کا جو میں نے لوکل مارکٹ سے لیا ہے یہ بہت بیسٹ ہے ابھی میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو جو ہے اس طرح بیٹی بلینڈر کو ویٹ کر کے بھی بہت 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 بہ اپنے بیس بنا سکتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں میں نے سٹک بیس کے اوپر اس کا ایک ایک کوٹنگ کر رہی ہوں تو بہت اس کی کریمی سی کسسٹینسی ہے یہ سکن میں بلند ہو جائے گا فوراں آل سکن کے لیے بیسٹ ہے آئلی درائی کمبینیشن اور بالکل بھی سکن کو کیکی نہیں کرے گا اور ابھی آپ دیکھیں گی کتنی فل کوریز دے گا اور ابھی میں آپ کو اس کا وٹر ٹیسٹ بھی دوں گی تو اس طرح آپ نے لگا کے چند منٹوں کا سٹے دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ڈرائی بیوٹی بلندر لے کے اس کو سکن میں بلند کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی پاوڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہماری سکن میں بلند ہو کر ایک پاوڈر کا کام دے گا اور ہماری بیس کو لک کر دے گا وارٹر پروف بنا دے گا فل کوریز دے دے گا اور پالن میں اس طریقے سے بریڈل بیس اور پارٹی بیس بنائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے کس طرح میری بیس کو لک کر دیا کتنا نیچرل دکھا رہا ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ پینکیک ہے کرایلون کا جو یہ فیک پینکیک ہے میرے پاس اور آپ اس کو جو ہے وہ پانی اس کے پر ڈراب کر کے یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا الگ سے پیسٹ بنا سکتی ہیں اس کے پین میں یہ سارے طریقے میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی تو ایک طریقہ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے سٹیک کے اوپر اپلائی کر کے تو آپ دیکھیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں نے سٹیک اپلائی کی ہے بلکل نیچرل کوریز آ رہی ہے اور اب میں آپ کو اس کے اوپر جو وارٹر ٹیسس کا آپ کو کراتی ہوں وارٹر اس پر ڈراب کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو فنگر سے ہٹا کے بھی دکھاؤں گی یہ میرے ہانڈ سے بلکل نہیں ہٹے گی اس طریقے سے آپ نے سمر میں آئیلی سکن کے لیے اور پارٹی اور بریڈل کے لیے بیسٹ بنانی ہے آپ کی فل کوریز بینے گی یہ دیکھیں بلکل بھی یہ آپ کی ہٹے گی نہیں اور بلکل نیچرل سی فلولیس سی بیسٹ بنے گی تو اس طرح آپ جو ہے پارٹی بیسٹ بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کا پالر ہے تو آپ کے پاس یہ والا پینکیک ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ کی بیسٹ کو لوگ کرے گا اور فل کوریز دے گا اور یہ بہت ہی بیسٹ پینکیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا ریزلٹ چک کرائے ہیں اور اب میں یہاں پہ یہی والا پینکیک بغیر سٹک کے آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ اگر آپ نے ایوری ڈی لک کے لیے بغیر سٹک کے آپ نے پینکیک یہ والا اپلائے کرنا ہو تو کس طرح کریں گی اور اس کی کیا کنسیسٹینسی اور کوالیٹی ہے آپ نے پہلے فیسٹ کو کلین کر لینا ہے پھر ٹونر لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کو دوبارہ ویٹ کرنا ہے برش کی مدد سے اور اس کا پیسٹ دوبارہ سے بنا لینا ہے آپ جتنا پتلا پیسٹ بنائیں گی اتنی آپ کو نیچر کوریز دے گا اور یہ فل کوریز ہے تو یہ دیکھیں بہت کریمی سا ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے بلینڈ کر لیں گی بیٹی بلینڈر سے اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے کہ آپ اس کو ضرور بائے کر سکتی ہیں اور آپ کو بہت اچھے اس کے زل ملیں گے اب آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو بیٹی بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں میں نے اس کے نیچے کوئی بھی سٹک اپلائی نہیں کی تو میری بیس کتنی نیچرل فلولیس بن رہی ہے آپ اس کو تھوڑا سا رگڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت اچھی کنسٹنسی ہے یہ ہماری سکن میں بلینڈ ہو جائے گا اور بہت اچھی ہمیں لک دے گا تو سابن میں ان دو طریقوں سے آپ آئلی سکن پر بیس بنا سکتے ہیں اور آپ وارٹر پروف بیس بنا سکتے ہیں اور آپ پارٹی اور برائیڈل بیس بھی انہی طریقوں سے پارر میں بنای جاتی ہے تو آپ ان دو طریقوں سے بیس بنا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوکل مارکٹ میں ملنے والے یہ کریلون کے پروڈکٹس کتنے اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنی میری بیسٹ کوالٹی کی بیس بنا گئی ہے میں نے کوئی جو سٹک اپلائی نہیں کی آپ سٹک اپلائی کر کے اس طرح بھی بیس بنا سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی اور اس کو آپ مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اس پینکے کو اور آپ اس کو ڈرائی بھی ویٹ بھی مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں از ایس پارڈر بھی تو بہت بیسٹ کوالٹی کا ہے اس میں مختلف کلرز آتے ہیں 38, 36 اپنی سکن ٹون کو کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں یہ میرے پاس آئیوری کلر تھا جو میں نے آپ کو شو کر آیا اور اس طریقے سے یہ پینکیک جو ہے بہت اچھا ہے آپ کی بہت فل کوریج بیس بنا گے گا لونگ لاشٹنگ نیچرل سی بیس بنا دے گا تو اگر آپ ایک بہت افورڈبل پینکیک چاہتے ہیں جو کرسائن کی پینکیک سے بھی آپ کو اچھا ریزلٹ دے تو آپ کو میں یہ کہوں گی کہ کریلون کا میری رکمنڈیشن پر آپ کی پینکیک لے کے دیکھیں آپ کو بہت بیسٹ ریزلٹ ملیں گے بہت وارٹر پروف آپ کی بیس بنے گی اور پانچ سے چھ گھنٹے تک آپ کی بیس جو اٹکی رہے گی بلکل بھی ہٹے گی نہیں اور یہ کریلون کا جو پینکیک ہے جو مارکٹ میں مل رہا ہے 300 چا 400 کا یہ بہت ہی بیسٹ ہے بہت آلہ کوالٹی کا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس کا ریویو پسند آیا ہوگا اس سے بیس بنانے کے دو طریقوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری اور ویڈیوز بھی دیکھیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ